فراہی اصلاحی لغات القرآن قرآن مجید کی منتقہ والفاظ کی تحقیق و شرح مرتب راشد ایوب اصلاحی ڈاکٹر راشد ایوب اصلاحی صاحب کا شمار طالب علمی کے دور میں مدرسط الاسلاح سرائمی رازم گڑھ کے ذہین اور مجتہی طلبہ میں ہوتا تھا آپ شیدہ قرآن مولانا اختر حسن اصلاحی اور تلمیز رشید علم حمید الدین فراہی رحمت اللہ علیہ کے نواسے اور اصلاح محترم مولانا محمد ایوب اصلاحی اللہ رحمہ کے صاحب زادے ہیں آپ کی کتاب قرآن کریم میں نظم ترتیب ایک تجزیاتی مطالع البلاغ پبلیکیشن سے سندو ہزار چودہ میر شائع ہو چکی ہے آپ لندن میں مقیم ہیں اور وہاں پر امام فراہی فاؤنڈیشن لندن کے ڈائریکٹر بھی ہیں جس کا مقصد علم حمید الدین فراہی رحمت اللہ علیہ کے افکار و خیالات اور قرآنی تحقیقات اور ان کی مصنفات کو یورپی ممالک اور عربی داہلکے میں نشروع ساتھ اور تعروف ہے مرتبی کتاب راشد ایوب اصلاحی لکھتے ہیں کہ مجھے مدرسط الاسلام میں دوران تعلیم عربی الفاظ کے اصول معلوم کرنے سے غیر معمولی دلچسپی تھی اور یہ دلچسپی استاد مدرسہ مولانا غالب حسن اصلاحی کے عربی اسلوب تشریح نے پیدا کی تھی مولانا غالب حسن اصلاحی نے اپنے والد محترم مولانا اکتر حسن اصلاحی سے براہ راست علوم اسلامی کی تکمیل کی تھی اور انہیں عربی اور بالخصوص قرآنی الفاظ کے اصول اور ان کے معنیوی ارتقاء پر عبور حاصل تھا وہ لبز کے ابتدائی اور بنیادی معنی کی نشاندہی کرتے پھر مستقات کو سامنے رکھتے ہوئے معنیوی اتبار سے لبز کے ارتقائی مراحل کی سیر کراتے وہ اپنی بات یوں شروع کرتے کہ اس لبز کے اصل معنی یہ تھے پھر یہیں سے اس کے اندر یہ معنی پیدا ہوئے ایک مادے سے بہت سارے الفاظ بنے اور معنی میں تنوہ اور تبدیلی ہوتی چلی گئی یہی ترجمان القرآن علم حمید الدین فراہی رحمت اللہ علیہ کا منحج تھا جن کے دونوں شاگردوں مولانا اکتر حسن اصلاحی مدرسط الاسلامی تدریس کے دوران اور مولانا امین احسن اصلاحی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر تدبر القرآن میں الفاظ کی لگوی تشریح میں اختیار کی ہے تفسیر تدبر قرآن کے الفاظ کو مرتب کرنے کا کام سن دوہزار دو میں مکمل ہو چکا تھا مگر پھر خیال آیا کہ ان الفاظ کو بھی شامل کر دیا جائے جن پر علمہ فراہی علیہ رحمہ نے مفردات القرآن تفسیر نظام القرآن اور دوسری تصانف میں پیش کی ہیں فراہی اصلاحی لغات القرآن علمہ فراہی کی تحقیقات اور ان کے دونوں شاگردوں مولانا امین احسن اصلاحی اور مولانا اکتر حسن اصلاحی کی لگوی تشریحات پر مجتمل ہے علمہ حمید الدین فراہی رحمت اللہ علیہ کے موصولی خاکے میں قرآنی الفاظ کی تحقیق بھی شامل تھی جس کے لئے انہوں نے مفردات القرآن کے نام سے ایک مشتقل کتاب تصنیف کرنے کا ارادہ کیا مگر ان کی دیگر تصانیف کی طرح یہ بھی تشنے تکمیل لہی قرآنی الفاظ کی لگوی تحقیق کے کیا اصول ہیں اور معنی کی تائین میں کہ ان اصولوں کو مد نظر رکھا جائے مولانا حمید الدین فراہی رحمت اللہ علیہ نے مفردات القرآن کے مقدمے میں چند وضاحتیں کی ہیں جن کو مرتب کتاب نے عربی سے تجمع کر کے کتاب کے آگاز میں شامل کر دیا ہے فراہی اسلاحی لغات القرآن کا تعرف قاری کو کراتے ہوئے مرتب کتاب راشد ایوب اسلاحی تحریر کرتے ہیں کہ یہ لغت ان الفاظ پر مجتمل ہے جن کی شرح مولانا فراہی نے مفردات القرآن تفسیر نظام القرآن دوسری تصانف میں کی ہیں اور مولانا عمید حسن اسلاحی نے اردو تجمع کر کے انہیں اپنی تفسیر میں شامل کر دیا ہے نیا تجمع کرنے کی بجائے اسلاحی صاحب کے ترجمے کو باقی رکھا گیا ہے البتہ تدبر کے بجائے ان الفاظ کو انہی کتابوں کے حوالے سے درج کیا گیا ہے جن سے وہ ماخوز ہیں کچھ الفاظ کے ترجمے نہیں تھے جن کو مرتب کتاب راہشید ایوب اسلاحی نے ترجمہ کر کے انہیں شامل کر دیا ہے اس مجموعے میں وہ الفاظ بھی شامل ہیں جن کی تصریح مولانا فراہی نے اپنے حواسی میں کی ہے یہ حواسی عبربی میں تعلیقات فی تفسیر القرآن کے نام سے دو جلدوں میں اور اردو میں امام فراہی رحمت اللہ علیہ کے قرآنی حواسی کے نام سے سایہ ہو چکے ہیں جس کا اردو ترجمہ مولانا کے پوتے پروفیسر عبید اللہ فراہی علیہ رحمہ کے کلم سے دائرہ حمیدیہ سے شائع ہو چکا ہے اس کتاب میں امام فراہی علیہ رحمہ کے قرآنی حواسی کے نام سے جہاں جہاں حوالے ہیں وہ سب پروفیسر فراہی کے ترجمے سے مستعار ہیں مولانا فراہی علیہ رحمہ نے تفسیر سورہ بقرہ میں جن الفاظ کی لگوی تشریح کی ہے اس لغت میں اس کو شامل کر دیا گیا ہے تفسیر سورہ بقرہ کا ادود ترجمہ پروفیسر عبید اللہ فراہی کے کلم سے مدرستہ الاسلاح سے شائع ہونے والا رسالہ نظام القرآن میں چھپ چکا ہے ارونی کے ترجمے کو بے عائنی ہی نکل کر دیا گیا ہے چونکہ اس کتاب کے بیشتر الفاظ مولانا عبینا سنسلاحی علیہ رحمہ کی تفسیر تدبر قرآن سے ماخوز ہیں اس لئے ایسے الفاظ کے تحت تدبر قرآن کے حوالے کا التزام نہیں کیا گیا ہے نیز تدبر قرآن کی جلد اور صفحات کے حوالے کے بجائے سورہ اور آیت نمبر پر اتفاق کیا گیا ہے تاکہ تدبر قرآن کے نئے ایڈیشن میں صفحات اور جلدوں کی تبدیلی حوالوں پر اثر انداز نہ ہو سکے اس مجموعے میں ان الفاظ کو بھی شامل کر دیا گیا ہے جن پر علم و فراہی کے شاگرد مولانا اختر حسن اسلاحی نے مدرست و اسلاح پر اپنے تدریس کے دوران روشنی ڈالی اور ان کے تلامزہ نے ان کے روایت کی ہے الفاظ کی وہ تشریحات بھی شامل ہیں جن کے روایت مولانا کے ذہین شاگرد ڈاکٹر مظفر آسن اسلاحی علیہ رامہ نے کی موسیقی موسیقی